ہیلو فرینڈ اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں موبائلی پے میں آپ اپنا بینیفیسری کیسے ایڈ کریں انٹرنیشنل منی ٹرانسپر کے لیے اور کیسے آپ انٹرنیشنل منی ٹرانسپر کر سکتے ہیں تو چلیے گائیس شروع کرتے ہیں یہ آج کا ویڈیو اب سے پہلے آپ اپنا موبائلی پے اپلیکیشن کو لاغن کر لیں گے لاغن کریں گے اور اس میں آپ کو لاغن کرنا ہے لاغن کرنے کے بعد آپ کو اپنے ایکاؤنٹ میں جو بھی ایمان ٹرانسپر کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ کو ایڈ کرنا ہوگا اگر آپ ایڈ نہیں کر رہے ہیں تو آپ بینیفیسری ایڈ نہیں کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں ابھی ایڈ بینیفیسری پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک پاپ اپ آئے گا جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کے ایکاؤنٹ میں بینیفیسری نہیں ہے تو آپ ابھی بینیفیسری ایڈ نہیں کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ چوچ کیا کنٹری اور میں سینڈ ٹو بینٹ کرنا چاہ رہا ہوں کیس پیکا بھی کر سکتے ہیں والیٹ میں بھی سینڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نیکسٹ پہ کلک کر رہا ہوں تو دیکھیں یہاں کرنٹ بیلنس is not sufficient for transfer ایڈ بینیفیسری تو پھر سے میں دوبارہ سے لاغن کرتا ہوں اور میں پہلے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کچھ ایمانٹ کو ایڈ کیا اور ایڈ کرنے کے بعد ابھی دوبارہ سے ایڈ بینیفیسری پہ کلک کرتے ہیں اور پک اپ کنٹری یہاں پہ سیلیٹ کریں گے جو بھی آپ کا کنٹری ہوگا یہاں سے آپ کو کنٹری سیلیٹ کرنا ہوگا میں نے یہاں پہ ابھی کنٹری سیلیٹ کیا اور سینڈ ٹو بینک کرنا ہے تو میں سینڈ ٹو بینک پہ چوچ کروں گا سینڈ ٹو بینک اور یہاں پہ آپ کو وان ریال کا کتنا مل رہا ہے میرا انڈیا ایکاونٹ ہے میں اس میں transfer کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ آپ کو receiver کا name یہاں پہ آپ کو type کرنا ہوگا as per id proof جو کی آپ کے passport میں ہے جو کی full name for as the receiver id اور passport جو آپ کی receiver id پہ ہے passport پہ ہے سیم ایسے اور یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنے address جو ہے وہ type کرنا ہوگا address آپ type کریں گے جو کی آپ کے passport پہ ہوگا same address آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ type کر دینا ہے یہاں سے آپ کو type کرنے کے بعد full address اپنا جو بھی ہے اس کو آپ type کریں اسے گئی میں نے ہاں پہ اپنا full address دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ کیا کریں گے relation کیا ہے آپ چیز ایکاونٹ میں transfer کر رہے ہیں تو ان سے آپ کا کیا relation ہے اگر آپ کا personal account ہے تو یہاں پہ my own account پہ click کر دیں گے اگر friends and family ہے تو وہ آپ کو choose کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے میں میرا personal account ہے اور internet transfer intended use مطلب آپ کیسے transfer کرنا چاہ رہے ہیں تو family support کے لیے اور یہاں پہ آپ کو اپنا mobile number ڈالنا ہوگا mobile number یہاں پہ type کر دیں گے جیسے انڈیا کا آپ کا account ہے تو انڈیا کا mobile number آپ کو یہاں پہ country code automatic یہاں پہ آ رہا ہے اس کے بعد آپ کو IFAC code جو بھی آپ کا bank کا IFAC code ہوگا IFAC code یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے type کرنا ہے IFAC code type کریں گے اس کے بعد آپ کو account number جو بھی آپ کا bank account number ہے یہاں پہ آپ کو account number جو ہے آپ کو enter کر دینا ہے account number enter آپ کر دیں گے اس کے بعد آپ کو next پہ click کرنا ہوگا اس طریقے سے آپ کا جو beneficiary ہے وہ add ہو جائے گا اور آپ کو کیا کرنا ہے add to following پہ click favorite پہ click کریں گے تو آپ account جو ہے یہ add ہو جائے گا اور آپ money transfer کر سکتے ہیں جب آپ اس پہ add پہ click کریں گے تو آپ bank کے طرف سے آپ کو mobile pay کے طرف سے ایک call آئے گا جس کو آپ ریسیبر کو جس پہ money transfer کرنا چاہ رہے ہیں اس کو confirm کرنے کے لئے اب دیکھیں یہ add ہو چکا ہے لیکن پھر بھی آپ کو call آئے گا اس call کو وہاں پہ confirmation کے لئے one press کریں گے تو آپ account active ہو جائے گا جب تک آپ call receive نہیں کریں اور one press نہیں کریں گے تب تک آپ کا account جو ہے وہ activate نہیں رہے گا transfer کرنے کے لئے چاہ رہا ہوں لیکن اب دکھا رہا ہے کہ ایک activate نہیں ہے تو آپ کو پہ 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 کلک کریں گے اور ایک اوٹی پی آئے گا اوٹی پی آپ ڈال دیں گے جو کی آپ کے موبائل نمبر پہ اوٹی پی آئے گا اوٹی پی اہا پہ ڈال دینا ہو گا ڈال لے کے بعد ایس اوٹی میں پہ کر دیتا رہا ہوں اور اس کے بعد ویری پہ کلک کر رہا ہوں اب دیکھیں کہ ایس نوٹ اکٹی بیٹی ایس نمبر ایس نمبر سے آپ ایک کال آئے گا اور اس کال کو ریسیب کر نا ہوگا اکٹی بیٹ کر نا ہوگا